کیا آپ کے بیڈ روم میں کھڑکی ہے تو اس ویڈیو کو یہی پر سکپ کر دیں کیونکہ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ یہی سوچتے رہیں گے کہ اس ونڈو سے کوئی آپ کو دیکھ رہا ہے ہاں جی میں ہوں جیزی اور آج کی اس ویڈیو میں ہم پانچ ایسے ویڈیو کلپس کی بات کریں گے جنہیں اگر کیمرے کی آنکھ ریکارڈ نہ کرتی تو آپ کبھی یقین نہ کرتے کہ اس دنیا میں ایسا بھی کچھ ہو سکتا ہے تو آئیں دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں پانچ دوست ایک کمرے میں بیٹھ کر مووی دیکھ رہے ہیں لیکن اس کمرے میں ان پانچ دوستوں کے علاوہ کوئی اور بھی تھا جسے ان کا یہ مووی دیکھنا بلکل بھی پسند نہیں آ رہا تھا یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ چھٹی مخلوق ان سے بہت زیادہ ڈسٹرپ ہو رہی ہو اس ویڈیو میں آپ دیکھیں گے کہ اس چھٹی مخلوق نے کس طرح سے ان پانچوں کو اس روم سے بھگا دیا وہ صرف اس روم سے ہی نہیں بلکہ اس گھر سے بھی بھاگ گئے یہ دوست جب مووی دیکھ رہے ہوتے ہیں تو تب تک تو ہر چیز بالکل نورمل تھی لیکن اچانک ان میں سے ایک دوست نوٹس کرتا ہے کہ وہیں پر ایک بڑا سا ٹیڈی بیئر رکھا ہوا تھا اور وہ اپنی ایک ٹانگ ہلانا شروع کر دیتا ہے ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک کھلونا اپنی جگہ پر رکھا ہوا ہو اور اچانک سے وہ موف کرنا شروع کر دے اور یہ کھلونا بھی اتنا بڑا ہے کہ باہر سے آنے والی ہوا تو اسے نہیں ہلا سکتی مووی دیکھتے ہوئے وہیں انہی پانچ دوستوں میں سے ایک دوست نوٹس کرتا ہے کہ ٹیڈی بیئر کی ٹانگ ہل رہی ہے اور جب وہ ٹیڈی بیئر کی ہلتی ہوئی ٹانگ دیکھتا ہے تو وہ اپنے دوسرے دوستوں کو بھی بتاتا ہے کہ مجھے ایسا فیل ہوا کہ اس ٹیڈی نے اپنی ٹانگ ہلائی ہے وہیں ان میں سے ایک دوست آ کر اس ٹیڈی بیئر کو صحیح سے چیک کرتا ہے کہ اس میں کوئی ایشو تو نہیں لیکن چیک کرنے کے بعد اس ٹیڈی بیئر میں کسی قسم کی کوئی خرابی یا کوئی پرابلم نہیں ہوتی وہیں جب یہ باہر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو انہیں ایک عجیب سا بلیک شیڈو دیکھتا ہے اور اس کی اتنی خطرناک آواز ہوتی ہے کہ یہ سارے دوست در جاتے ہیں آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے یہ سارے دوست کھڑے ہو گئے لیکن اس بار اس ایک دوست کی حمد نہیں ہوئی چیک کرنے کی جس نے ٹیڈی بیئر کو چیک کیا تھا اور پھر یہ سارے مل کے وہاں پر دیکھتے ہیں کہ آخر وہاں پر کیا چیز ہے اور سب مل کر ایک ساتھ چیک کرنے لگتے ہیں کہ آخر پرابلم کیا ہے جب یہ چیک کر رہے ہوتے ہیں تو اچانک سے ٹیبل پر ایک چھوٹی بوتل رکھیو بھی ہوتی ہے جو فوراں سے گر جاتی ہے بوتل گرتے ہی یہ سارے دوست بہت زیادہ الیٹ ہو جاتے ہیں کیونکہ ایک بات تو اب تک انہیں سمجھ آ جاتی ہے کہ یہاں پر کوئی ہے جسے ان کی پریزنس بلکل بھی پسند نہیں ہے جیسے ہی ٹیڈی بیئر گرتا ہے یہ سارے دوست دروازے کی طرف باگتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ یہ دروازہ کسی طرح سے کھل جائے لیکن جب یہ دروازہ کھل رہے ہوتے ہیں اسی وقت وہاں پر ٹیبل پر رکھا ایک بیک بھی بہت برے طریقے سے سلپ ہوتا ہے بیک کے گرتے ہی دروازہ تو کھل جاتا ہے لیکن آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ سوفے پر ایک چھوٹا سا تکیا رکھا ہوا ہے جو ان دوستوں کے بیچ میں گر جاتا ہے اور وہیں اسی روم میں ایک بڑی سی پینٹنگ بھی لگی ہوئی ہوتی ہے وہ بھی اپنی جگہ سے گر جاتی ہے یہ چیز یہاں پر نہیں رکتی جب یہ سارے دوست روم سے باہر چلے جاتے ہیں تو اس کے بعد بھی بیک خود با خود موف کر رہا ہوتا ہے اب اس پورے واقعے کو بعد میں سی سی ٹی فوٹیج میں دیکھا گیا تو اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک عجیب سا سایہ ویڈیو میں بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ ان دوستوں کے ساتھ جو خطرناک واقعہ ہوا وہ اسی سائے نے کیا تھا یا اس سائے کے علاوہ بھی اس روم میں بہت سی چیزیں تھی یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب ایک مسٹری ہی رہے گا یہ ویڈیو تو ایسی لڑکیوں کی ہے جو مارشل آرٹس کلاس سے اپنے گھر واپس جا رہی تھی واپسی کے راستے میں ان کے ایک جنگل بھی پڑتا تھا اور جب بھی وہ جنگل کے راستے سے گزر رہی ہوتی تھی تو انہیں کسی کی درد بری آواز آتی تھی یہ لڑکیاں تین چار دن تک تو اس بات کو اگنور کرتی رہتی ہیں لیکن ایک دن جب یہ آواز بہت زیادہ تیز آتی ہے تو پھر یہ فیصلہ کرتی ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ کسی کو ان کی مدد کی ضرورت ہو یہ لڑکیاں روٹ سے اتر کر اس جنگل کی طرف جاتی ہیں تھوڑا ہی آگے جاتی ہیں تو انہیں ایک لکڑی کا گھر دکھتا ہے جو بلکل بھی نورمل نہیں لگ رہا تھا اور ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے آس پاس اتنا سناٹا تھا کہ کوئی انسان تو یہاں پر نہیں رہ سکتا کیونکہ نہ تو وہاں پر کوئی لائٹ تھی اور نہ کسی قسم کی فیصلیٹی تھی اور جنگل کے بیچ میں اس گھر میں کون رہ رہا تھا یہ بھی ایک بہت بڑی میسٹری تھی آواز سن کر ان میں سے ایک لڑکی اس گھر کی طرف جاتی ہے اور جیسے ہی وہ لڑکی اس گھر کی طرف جاتی ہے تو اس کی ٹانگوں کے نیچے سے زمین نکل جاتی ہے کیونکہ وہاں پر ایک عجیب سی بوڑی عورت تھی جو بلکل بھی انسانوں کی طرح نہیں دکھ رہی تھی اس کے ہاتھ اور پاؤں تو دیکھے جا سکتے ہیں لیکن جس طرح سے وہ چل رہی ہے وہ بلکل بھی ایک نارمل انسان اس طرح نہیں چل سکتا وہی پاس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ دو اور لڑکیوں کی بھی لاشیں رکھی ہوئی ہیں اور وہ لاشیں بھی ایسا لگ رہا ہے کہ کٹی ہوئی ہیں اور ساتھی اس کے آس پاس اگر آپ گوھر سے دیکھیں تو کچھ پرانے کپڑے بھی رکھے ہو گئے ہیں ایسا لگ رہا ہے کہ اس عورت نے جن لڑکیوں کو مرڈر کیا ہے یہ انہی لڑکیوں کے کپڑے ہیں اس عورت کو دیکھ کر یہ لڑکی فوراں ہی پیچھے ہٹ جاتی ہے کیونکہ اس طرح کی مخلوق اس نے اپنی زندگی میں اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی اس عورت کے گرے بال ہوتے ہیں اور اس کا چہرہ بلکل بھی ویزیبل نہیں ہوتا اور اس کی بوڈی کو دیکھ کر ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے پوری طرح سے جلی ہو گی ہے اس لڑکی کو دیکھ کر یہ عورت اپنا موہ اوپر اٹھاتی ہے ایسا لگ رہا ہے کہ شاید اس عورت کو اپنا نیا شکار مل چکا ہے اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس عورت کی آواز کتنی زیادہ خوفناک ہے اگر یہی آواز مجھے یا آپ کو کسی جنگل کے پاس سے آتی تو یقینا ہم کبھی بھی وہاں جانے کی حمد نہ کرتے لیکن ان لڑکیوں نے حمد کر کے وہاں جانے کا فیصلہ کیا ایسا لگ رہا تھا کہ ان لڑکیوں کو اپنے مارشل آرٹس پر اتنا کانفیڈنس تھا کہ انہوں نے یہ سٹیپ لیا اس حالت میں کسی بوڑی عورت کو دیکھ کر کوئی اکل مند انسان ہوتا تو وہاں سے فوراں بھاگ جاتا لیکن اس لڑکی نے بے وکوفی اتنی کی کہ اس عورت کا سامنا کرنا شروع کر دیا ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آہستہ آہستہ وہ بوڑی عورت اس لڑکی کے قریب آ رہی ہے اور لڑکی باگنے کے بجائے آہستہ آہستہ پیچھے ہو رہی ہے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ لڑکی اپنے مارشل آرٹس موو اس بوڑی عورت پر آزمانا چاہتی ہے اور یہ بوڑی عورت جس طرح سے چل رہی ہے اسے دیکھ کر ہی خوف آتا ہے ایک بات جو بلکل سمجھ سے باہر ہے وہ یہ ہے کہ یہ لڑکی سے دیکھنے کے باوجود وہاں سے باگ کیوں نہیں رہی کیا اس بوڑی عورت نے اس لڑکی پر کسی قسم کا جادو کیا ہے کہ یہ لڑکی باگنا چاہتی ہے لیکن باگ نہیں پا رہی پہلے تو وہ لڑکی آہستہ آہستہ پیچھے ہوتی ہے لیکن جیسے ہی چڑے لس کے قریب آنے لگتی ہے تو لڑکی اس سے مقابلہ کرنے کا فیصلہ کرتی ہے جس طرح سے یہ دونوں موو کر رہے ہیں ایسا لگ رہا ہے کہ یہ لڑکی پوری طرح سے لڑنے کے لیے تیار ہے وہیں جب یہ لڑکی اس بوڑی عورت پر حملہ کرنے کا سوچتی ہے تو وہ عورت عجیب سا ایک جادو کرتی ہے اور لڑکی وہیں پر گر جاتی ہے آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بوڑی عورت بڑے ہی عجیب سے طریقے سے موف کر رہی ہے وہیں جو لڑکی اس کی مدد کی نیت سے آئی تھی وہ اب زمین پر گری ہوئی ہے حمد کر کے وہ لڑکی پھر سے اپنے پاؤں پر کھڑی ہوتی ہے اب تک اس لڑکی کو وہاں سے باگ جانا چاہیے تھا لیکن یہ لڑکی پھر بھی نہیں باگتی وہ ایک بار پھر کوشش کرتی ہے کہ کسی طرح سے اس کا سامنا کریں لیکن آگے جو ہونے والا تھا اس نے شاید اس لڑکی کی زندگی ہی چھین لی یہ بوڑی عورت ایک بار پھر دور کھڑے ہو کر اس لڑکی پر زادو کرتی ہے اور وہ لڑکی زمین پر گر جاتی ہے جتنی بہادر یہ لڑکی ہے اگر اس کے سامنے کوئی انسان ہوتا تو یقیناً وہ اسے مات دے دیتی لیکن اس کے سامنے کوئی انسان نہیں بلکہ ایک چڑیل تھی دوسری بار گرنے کے بعد یہ لڑکی اپنے پاؤں پر نہیں اٹھ پاتی اس لڑکی کا نصیب اچھا تھا کہ وہ چڑیل اسے چھوڑ دیتی ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس وجہ سے اس چڑیل نے اس لڑکی کی جان نہیں لی کیا وہ چڑیل بھی اس لڑکی کی بہادری سے بہت زیادہ انسپائر ہوئی تھی ہماری اگلی ویڈیو ایک سی سی ٹی وی کیمرہ کی ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک عورت سوئی ہوئی ہے وہیں اچانک سے بچوں کا جولہ ہلنا شروع ہو جاتا ہے آدھی رات کو یہ جولہ اتنا تیز ہلتا ہے کہ اس لڑکی کی آنکھ کھل جاتی ہے آپ کے مائن میں ضرور یہی چل رہا ہوگا کہ شاید کھڑکی کے باہر سے ہوا آ رہی ہوگی لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وہ کھڑکی بلکل ہی بند تھی بچے کا جولہ ہلتے ہی اس عورت کی آنکھ کھل جاتی ہے اور پھر وہ اٹھ کر چیک کرتی ہے کہ آخر کس وجہ سے یہ جولہ ہل رہا ہے اور پھر جب اسے اس بات کا کوئی ریزن نہیں ملتا تو وہ پھر سے سو جاتی ہے لڑکی کے سوتے ہی ایک بار پھر یہ جولہ بہت زیادہ شدت سے ہلنے لگتا ہے اور ایک بار پھر لڑکی کی آنکھ کھل جاتی ہے اس بار اس کی آنکھ کھلتی ہے تو اسے یہ لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے اس کی کھڑکی کھلی ہو بھی ہو لیکن جب وہ کھڑکی کو چیک کرتی ہے تو کھڑکی اس کی بند ہوتی ہے اور وہ پھر سے سو جاتی ہے اس ویڈیو میں آپ جولے کی آوازیں سن کر فیل کر سکتے ہوں گے کہ یہ جولہ کتنی شدت سے ہل رہا ہوگا اب کی بار جب یہ لڑکی گہری نین میں سو جاتی ہے تو اس کے کبٹ سے کوئی چیز بہت ہی تیزی سے گرتی ہے اس چیز کے گرتے ہی اس کے کبٹ کا دروازہ بھی خود با خود کھل جاتا ہے اور ایک بار پھر وہ بچوں کا جولہ ہلنے لگتا ہے اس بار وہ لڑکی اتنی گہری نین میں سوئی ہوئی تھی کہ اس کی آنکھ نہیں کھلی وہیں آپ اس سی سی ٹی فوٹیج کو غور سے دیکھیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کبٹ میں کوئی عجیب سی چیز دکھ رہی ہے ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی چیز دیوار پر چل رہی ہے یہ بھی پوسیبل ہو سکتا ہے کہ یہ کسی جن کا بیٹا ہو تب ہی یہ اس جولے کے ساتھ ہی کھیل رہا تھا اور یہ اس ٹائم کوئی شرارت کر رہا ہو اس لڑکی کو تنگ کرنے کے لیے ہماری اس ویڈیو میں ایک لڑکا اپنی پریزنٹیشن کی تیاری کر رہا ہے اور آپ اس کے پیچھے دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا ایک چھوٹا سا کتہ اس کے پیچھے کھیل رہا ہے اور وہیں اس کے بلکل پیچھے ایک کھڑکی ہے جس کے آگے کٹنز لگے ہوئے ہیں یہ لڑکے ایک روم میں بیٹھ کر اپنی پریزنٹیشن کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں وہیں ہوا کے جھونکے سے کٹن ہلتا ہے اور جیسے ہی وہ ہلتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی عجیب سی چیز وہاں پہ کھڑے ہوکے ان لڑکوں کو دیکھ رہی ہے اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ چیز کتنی خوفناک ہے اگر آپ اس کی شکل دیکھیں تو اس کی شکل نہ کسی انسان سے ملتی ہے اور نہ کسی جانور سے اس کی ایک چمکتی ہوئی آنکھ ہے بڑا ساناک اور بڑے سے ہونک دیکھتے ہیں اس ویڈیو کے اپلوڈ کرنے والے کا کہنا تھا کہ یہ جو بھی چیز تھی اس کی ہائٹ پانچ فٹ تک ہوگی کیونکہ یہی ہائٹ ان کی کھڑکی کی بھی تھی جس کھڑکی سے یہ چیز ان لڑکوں کو دیکھ رہی تھی آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کیا ہوگا کوئی انسان ہوگا کوئی جن ہوگا یا کوئی چڑیل ہوگی ہماری اگلی ویڈیو ایک ایسے کپل کی ہے جنہوں نے ایزا پیٹ ایک بلی کو پالا ہوا تھا اور ان کی بلی دس دن سے عجیب و غریب حرکتیں کر رہی تھی انہیں لگا کہ شاید ان کی بلی بیمار ہے تو یہ اپنی بلی کو ویٹ کے پاس لے گئے جب وہ اس بلی کو ویٹ کے پاس لے گئے تو اس کا کہنا تھا کہ یہ بلی بلکل ہی صحت مند ہے ویٹ کے پاس سے ہو کر جب یہ واپس گھر آتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ ان کی بلی دروازے کی فریم پر چڑ جاتی ہے جو کہ کوئی عام بلی تو بلکل بھی نہیں چڑ سکتی آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے یہ بلی دو دروازوں کی فریم پر پاؤں رکھ کر کھڑی ہوئی ہے اور یہ کوئی عام بلی تو نہیں ہو سکتی جب ان کی بلی اوپر چڑتی ہے تو یہ اس کی ویڈیو بنانا شروع کر دیتے ہیں ایک لمحے کو انہیں ایسا لگتا ہے کہ ہماری بلی بہت زیادہ ٹیلنٹیڈ ہے لیکن ویڈیو بناتے ہوئے انہیں روم سے ایک بلو کلر کی لائٹ نظر آتی ہے جو آ کر کیمرے کے اندر گس جاتی ہے اس لائٹ کو دیکھ کر یہ کپل بہت زیادہ ڈر جاتا ہے اور انہیں سمجھ آ جاتا ہے کہ ان کی بلی بہت زیادہ ٹیلنٹیڈ نہیں ہے بلکہ ہو سکتا ہے کہ ان کی بلی کے اندر کسی قسم کا بوت ہو ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے ہی بلو لائٹ روم سے نکلتی ہے بلی بھی اس بلو لائٹ کو دیکھتی ہے اس ویڈیو کا جب فورن سے کرایا گیا تو بلو لائٹ کوئی ایڈیٹنگ نہیں تھی اور نہ ہی یہ کسی قسم کا گلش تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو بلو لائٹ ہم نے دیکھی وہ کوئی بوت تھا آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا یہ بلی اس بوت سے ڈر کے اتنا اوپر چڑ گئی تھی یا اس بلی میں ہی کوئی سایا تھا ہاں تو بھئی یہ ویڈیوز دیکھنے کے بعد آپ کے ذہن میں بھی کئی سوال جنم لے رہے ہوں گے اگر ان میں سے کسی ایک سوال کا بھی آپ کے پاس جواب ہے تو مجھے کومنٹ میں بتائیں ویڈیو اگر انٹریسٹنگ لگی تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا تاکہ آگے آنے والی کوئی بھی انٹریسٹنگ ویڈیو آپ میں سنا کریں